تو گائیز کیسے آپ سبھی امید کرتا ہوں کہ اچھ ہوں گے تو گائیز آج ایک دفعہ پھر سے ہے میرے پاس یہ سپر گلو یہ سپر گلو جمسہ کمپنی والوں کی ہے تو جیسے کہ فیوی کول اور الفی ہوتی ہے اسی طرح کی یہ بھی ایک چیز ہے یہ بھی بہت ہی سٹرانگ ہے یہ ان سے بھی زیادہ سٹرانگ چیز ہے اور گائیز آج کی سوٹکندر ہم اسی کسار ایکسپیرمنٹ کرنے والے ہیں ہم اس چیز کو دو لوہے کی باری چیزوں پر لگائیں گے اور ان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے اگر تو وہ چیزیں جھوڑ جاتی ہیں تو پھر ہم ان کو الادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے کہ کس مضبوطی کے ساتھ ان کو جوڑ سکتی ہے لیکن گائیز انفارچونیٹلی وہ میٹل کی چیزیں وہ لوہے کی چیزیں اگر نہیں جڑتی اس الفی کے ساتھ اس جمسہ کے ساتھ تو پھر ہم یہی ایکسپیرمنٹ ٹرائے کریں گے لکڑوں کے ساتھ اور لکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے اور لکڑیں اگر جڑ گئیں تو پھر ہ بچیں گے کہ یہ کتنی زیادہ پاور فول ہے تو گائیز آج کا جو ایکسپیرمنٹ ہے وہ وہ زیادہ مزے کونے والا ہے آپ دل دیسے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو چلے گائیز ویڈیو کو ٹائم ویس کے بینا سٹارٹ کرتے ہیں تو گائیز آج کے ایکسپیرمنٹ کو کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے جمسہ گلو اس کو ہم اپن کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں یہ پن دیکھنے کے ملتی ہے جس کے ساتھ ہم اس کا کیپ کو اتار کر یہاں پر ہول کر کے اس کو نکال سکتے ہیں گلو کو ابھی یہ ہول ہو چکے ہے اس کو نکالیں گے ابھی گلو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ سپر گلو بہت ہی فاسٹ اور بہت ہی جلدی کام کرتی ہے تو گائیز آج کے اس ایکسپیرمنٹ کے لیے میں ان کو یوز کروں گا یہ ہیں چابیاں جن کو ہم بولتے ہیں جو کہ بائیک وغیرہ اور مختلف چیزوں کے پیچ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ان کو ہم اس طرح سے جوڑنے کی کوشش کریں گے اگر تو یہ اس طرح سے جڑ جاتی ہیں تو پھر یہ ہمارا ایکسپیرمنٹ کامیاب ہو جائے گا اگر یہ اس طرح سے نہیں جڑیں گی تو ہم یہی ایکسپیرمنٹ ٹرائی کریں گے بات لکڑی کے ٹکروں کے ساتھ تو سب سے پہلے اس ایکسپیرمنٹ کو کرنے کے لیے میں تھوڑی سی سپرگلو اس جگہ پر ڈال دوں گا تو میں نے دو تین کتر ایک سپرگلو کے ڈال دی ادھر اور اب اس پہ دوسری کی کو رکھ دیں گے کچھ اس طرح سے تو گائز اب تھوڑی دیر کا ویٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جڑتے ہیں یا نہیں جڑتے تو ان کو ہم سائیڈ پر رکھ رہیں گے تو گائز ان کو پانچ منٹ کے لیے ایسے رہنے دیتے ہیں اور پھر پانچ منٹ بعد دیکھیں گے کہ یہ کتنی مضبوطی کے ساتھ جڑے ہیں تو گائز ہمیں پانچ کے بجائے دس منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم ان کو لیدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گائز یہ تو پہلے جٹکے میں ہی لیدہ ہو گیا میں نے ایسا نہیں سوچا تھا میں نے سوچا تھا کہ یہ مضبوطی کے ساتھ جڑ گیا ہوگا کیونکہ میں نے پانچ کی بجائے دس منٹ کے لیے اس کو یہاں پر لگائے رکھا اور یہ تو ایک جٹکے میں ہی لیدہ ہو گیا تو گائز آئی تھنک کہ یہ جو میٹل کی اور آئرن کی چیزیں ہوتی ہیں یہ اس الفی کے ساتھ اس جو سپر گلو ہے اس کے ساتھ نہیں جڑ سکتی تو ابھی اسی کو ٹرائ کرتے ہیں دو لکڑی کے ٹکڑوں کے ساتھ تو گائز ہم نے لکڑی کا ایک ٹکڑا لے لیا ہے ابھی اس کی اس جگہ پر سپر گلو کو لگائیں گے اور اس کے اوپر دوسرے لکڑی کے ٹکڑے کو اس طرح سے لگا دیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دو لکڑی کے جو ہیں وہ جڑ پاتے ہیں یا نہیں جڑ پاتے ہیں ان کو بھی ہم پانچ یونٹ کے لیے ایسے ہی لگا رہنے دیں گے اور پھر ان کو بھی الادہ کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے میں ان کو ادھر رکھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر اس جگہ پر لگا دیتا ہوں یہ لکڑی کا ہی ٹکڑا ہے اس کے آگے بس کپڑا لگا ہوا ہے اور میں نے کافی زیادہ گلو لگا دیا ہے تو ابھی اس کے اوپر اس لکڑی کے ٹکڑے کو اس طرح سے ہم کھڑا کار دیں گے تو گائز ہمیں گلو لگایا ہوئے تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں تو ابھی ان لکڑی کے ٹکڑوں کو ہم الادہ لادہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے کتنی مذہبیت کے ساتھ جڑے ہیں تو گائز ابھی تو آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ بلکل ساتھ اس کے چپک چکے الادہ نہیں ہو رہا تو ابھی ہم ان کو زور لگا کر لادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں کہ کتنی مضبوط کے ساتھ یہ جڑے ہیں اور گائز میں نے تو بھی بلکل تھوڑا سا زور لگایا ہے بلکل ہلکا سا اس کو پش کیا تو یہ تو الادہ ہو چکے تو گائز یہ بھی نہیں جڑا میں نے سوچا تھا کہ جو آئرن کے ٹکڑے تھے میٹل کے ٹکڑے تھے وہ تو جڑ جائیں گے لیکن وہ بھی نہیں جڑے اس کے بعد میں نے سوچا کہ ہم ان کے جو لکڑی کے ٹکڑے میں پہ لگائیں گے یہ تو جڑ ہی جائیں گے لیکن یہ بھی نہیں جڑے لیکن گائز اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں ایکسٹرا سوپر گلو اس کا نام ہے جمسہ ایکسٹرا سوپر گلو اس پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہویا ہے کہ تمام اشیاء یعنی کہ لوہا یعنی کہ آئرن جس کو ہم نے جڑنے کی کوشش کی تامبہ پیتل الومینیم شیشہ پتھر سرامکس ماربل پلاسٹک ربڑ اور اینڈ پر لکڑی بھی لکھا ہوئے لیکن گائز ہم نے یہاں پر ٹرائے کیا یہ بس لکھا ہی ہوئے نہ لوہا جڑا یا الومینیم جو بھی تھا وہ بھی نہیں جڑا اور لکڑی بھی بلکل نہیں جڑی اور یہاں پر لکھا ہوئے سیکنڈو میں جڑے تو گائز یہ بس لکھا ہوئے اور یہاں پر ایکسٹرا سوپر گلو لکھا ہوئے تو گائز اس نے ورک تو نہیں کیا تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ جو ایکسپیرمنٹ ہے یہ دیکھ کر مزا ضرور آیا ہوگا اور آپ نے جان لیا ہوگا کہ یہ اس طرح کی چیزوں کو بلکل نہیں جوڑتا سو گائز آئی ہوب کہ آپ کو آج کا ایکسپیرمنٹ اور آج کی ویڈیو پسندہ یہ ہوگی اگر آپ کو ویڈیو چھلے گئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کے اچھے سے اچھے اور مزے کے ایکسپیرمنٹ دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹے کا بڑھانا اس کو دبا کے نوٹیفکیشن کو آلپ کر لیں اور گائز اگر آپ مجھے انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو ان کا یوزر نیم آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے تو پھر ملتے ہیں کسی اور ایکسپیرمنٹ کی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ